اسلام علیکم جی آج ہم جا رہے ہیں جی سرکر پساز عدیمہ میں ایک نئی جگہ ایکسپور کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ طائر سلمان صاحب ہیں صدیقی صاحب ہیں تو انشاءاللہ ہمارا سفر ہوگی دیکھیں جی ایڈوینچر پہ جا رہے ہیں جی سارے چھوٹر پہ پیاری ہیں تو جناب علی بہت سبتہ سیٹھ میں دل ہوگا ہمارا بہت ہائی کلاس کا جیسے ہماری پیاری ہے کہ ہماری رہے ہیں چھوٹر پہ پیار میں دل ہوگا موسیقی موسیقی سایر صاحب مہارش صاحب اور ناٹر خوبال ندیم صاحب ہی ہیں سایر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہاں بھی ہم کس پرپس کے لیے ہیں اس بات یہ ہے کہ جو سرجان مارشل نے کونالا ستوبا کی گدائی کی تھی اور وہ ہر بندے کو بتائیں گے اور اسیوپر ایک دون اپنی کتاب ہی مینشن کیا ہے اور انڈرکیرز جو پہلے انہوں نے پیکچر لی تھی وہ بھی بارے پاس ہیں اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس سے اوپر بھی قدائی ہوتی ایکسویشن ہوئی تھی اور وہ درگتوں کے گاز کے اندر ہیں اور اس کے پر کوئی زیادہ کیر شیر نہیں ہے اس کو گئی کے نام سے انہوں نے مینشن کیا ہے اپنی کتاب میں موسیقی 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 اور اس کے بعد آنکھ سیکنڈ سیٹی ساکا کا جو ہاں سیکنڈ سیٹی میں گنایا گیا تا شہر سیکنڈ روزوں نے گنایا ہے وہ ساکا کے نام کے سیکنڈ سیٹی ہے وہ بہت سامنے نظر آ رہا ہے وہ آتے کی ملک کرتا ہے وہ شہر اگر سب سے امپردنس بات یہ ہے کہ اس کی جو پونڈری وال آرہی ہے شہر کی چار کلومیٹر کی تقریباً آلماس پونڈری ہے جو ان کے پتروں کے ساتھ ہے اور اس کی جو ٹڑائی ہے تقریباً کسی جگہ تیس چنی سوک بھی ہے اور بیس سوک بھی ہے اس کے اوٹس کے ایس دگیت ندی بھی ہے دو ندی ہیں ایک ندی ادر سے سامنے سے آ رہی ہیں اور ایک ندی ادر سے نگیری کے مقام سے نکلتی ہے اور ان پاروں کے درمیان سے ایک ندی آتی ہے جو آ کے شہر کے ساتھ سا جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنے رس کے بعد یہ حسن افدال کراس کرتے ہیں اور اوہ دریا کے ساتھ جا کے ملتی ہے گران کے مقام در اچھا یہ جو نیچے جذب یہاں کو سر سردہ نظر آ رہا ہے اتنی بھی جگہ ہیں یہ سارے یہاں ساکریمہ ہیں یہاں سے بھوتی سونا سکے اور تمام چیزیں یہاں سے ملتی ہیں اور اس باہر کے اوپر یہ پورا شہر ہی لگا تھا ان پتھروں کے اوپر سے سکے بچپنے ہمیں ملتے تھے منٹ مارے سکے ملتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ قدیم ترین عبادین پاروں کے اوپر تھی جو اشوکا کے ٹائم سے پہلے کیوا دی یہاں تھے اور یہاں بہت سارے سٹوپے سے ہیں نیچے اگر ان کو دوبارہ اسپیشن کی جائے تو سٹوپے اور دی نکل سکتے ہیں اور سیاد تاریخ کو میری رائٹ تاریخ دوبارہ ری رائٹ کرنی پڑ جائے جو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک رچ کی سوپ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر جو رچ ہے وہاں بھی کونالا سوپا اور ملتے ہیں اور اس کے پرے آپ کو سرکر پھل رہا تھا تو یہ ایک میرا خواہر ہے کہ ارد اکسلا بہنی کا یہ ہائیس منٹیج پوائنٹ ہے یہاں سے پورا ٹکسلا نظر آتا ہے اگر ایک تورس پوائنٹ او بیو سے دیکھا جائے ساری جگہیں اہم ہیں اور پریزرب ہونی چاہیے لیکن تورس پوائنٹ او بیو سے یہ موسٹ بیوٹیفل ایک سپارٹ ہے جو ایک سپیرچولی انڈیوز انوارمنٹ ہے اس کی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تسبیح کر سکتے ہیں میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں ویسے آگے اس ساری ویلی کی خوبصورتی کنجوئے کر سکتے ہیں لیکن میں حران ہوں کہ نہ کوئی سٹیپس ہیں نہ کوئی راستہ ہے نہ کس کوئی سائنیج ہے تو پریز اگر ہم اس ٹکسلا کو جو اسلامبہ سے اتنے فاصلے پہ ہیں اگر ہم اس کو نہیں فلیش پوائنٹ بنا سکتے ہیں ٹولس فیسیلٹیز کریٹنگ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پورے ملک کا سوچنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو میں تو ہم لوگ اپنی ایک انڈیویٹیل ایفٹس ہیں ہم جاتے رہتے ہیں سائٹس کو دیکھتے رہتے ہیں اب اس سائٹ کو درہا ہدایا آپ دیکھیں جائی کم از کم کم از کم میرا خواہد ہے پچاس سال 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 سے اس کو ریہبلیٹیٹ نہیں کیا پرزر نہیں کیا اس کے اندر یہ اتنے بڑے درخت جو ہیں ککر کے اگاں ہیں جن کی عمر آپ دیکھ لیں کہ شاید ساتر سال ہوگی سو پارٹس یعنی انڈیپینڈنس کے بعد ہم نے اس کو ابینڈن کر دیا ہے اور مارشل نے یہ جتنی ڈیٹیل ڈاکومیٹیشن ایکسکیویشن یہاں پہ کی ہے یہ ایک جگہ لسٹیڈ ہے اور پھر سب سے حجیب بات یہ ہے کہ یہ پورا کمپلیکس جو ہے یہ منومنٹل کمپلیکس پیڑڈ اوور ٹوانٹی کلومیٹر جن کی ہے شوکہ کے ساتھ منسوپ ہے وہ منسطر ہے وہ منسطر ہے وہ سکپ ہے تو میں چیز میں کیا ہے وہ لوگوں ہیں وہ اپنے سلس اینٹریس کی بنیاد پر ایک عوامی سطح پر ایک منویی لیول پر کوئی کوئی سانیج کریٹ کریں کوئی میکشی فرینڈمنٹ کریں اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی اپنی امپورٹنٹ جگہ بن سکتی ہے فروم اٹرزم پوائنٹ آفی یہ پڑی دلچسکت بات ہے کہ اس جگہ کی طرف جو ہمارے دوست ہیں آسف فریض اور طائر سلمان ان دونوں نے مل کر اس جگہ کو کہلو کہ ہم سے دوبارہ انٹریجوز کر آیا حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ سر ویز میں سب چگہ موجود ہے لیکن چونکہ وزیٹیبل نہیں ہے ایکسیسیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اب آپ یہ دیکھو کہ درم یونیورسٹی نے 100 years of texla کے نام سے انہوں نے جان مارشل کی جتنی یہاں کی ایکسکیبیشن کی پوڈگرائف تھی انہوں کو ڈیجٹائز کیا اور ایک ایک ایکسیبیشن جو ہے وہ پٹ اپ کی ہے اس نے ان لائن ایکسیبیشن آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس جگہ کی تصویر لسٹڈ تھی تو وہ جس کیوریس کی یار کبھی اس کا پھر ہمیں جب مارشل کی کتاب کو دیکھا تو اس کا پتہ چلا کہ گاہی اور اس جگہ کا نام جو ہے ہے کیا ہے گاہی ہے اس جگہ کا نام گاہی ہے اور گاہی سے پتہ چلا کہ جو ہمیں بتایا کہ گاہی کا مطلب ہے کہ اسی جگہ جہاں کے اوپر جو زراعت کے لئے استعمال ہوتی تھی اور یہاں کے پر بیچ اس کو کہلے کے جمع کیا جاتا تھا اگر آپ اس کے اراؤنگ دیکھیں تو اس جگہ کے اگری کلچر لینڈ ہے اور یہاں کے اوپر کہ ان لوگوں کو سکھے بھی ملتے ہیں اور چیزیں بھی ملتی ہیں پریشا ہمیں پریشن سکھوں بھی ملتے ہیں لیکن اگر کل نہیں ملتا تو ارکیالوجی کا کوئی بندہ ہمیں ہی نظر نہیں آیا کبھی ادھر ٹورزم کا بندہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا تو یہ ساری دفتروں میں بیٹھ کے آپ نے آرکیالوجی کی کانزرویشن کرنی ہے کہاں گئے فیلڈ وزیٹ مجھے آپ بتا دیں میں نے تو آج تک کوئی فیلڈ وزیٹ یہاں نہیں دیکھے کہ آرکیالوجی ریپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر یہاں کی اوپر بھوم رہے ہو تو ہم لوگ ہی یہاں ملترگرس کرتے رہے ہیں سب سے پہلے جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں عاصف صاحب کا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پکچر فیس بوک پر لگائی ہوئی تھی اس ایریا کی جامعہ اس وقت پیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت سے تجسوس ہوا جی کی جا کے اس کو بزیکلی دیکھیں 65 سے اوپر کی عمر ہو گئی ہے اس سے پہلے ریالی اتفاق دی ہوا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے جہاں موجود ہیں تو میں آج ان کے ساتھ پھر ہم لوگ لکھلے ہیں میں ساتھ تیار سعبان صاحب حاصل صاحب اور ڈاکٹر امار کارتاگر انہوں نے کافی تفسیر بتائی بہت محسوس ہوئے جی تو افسوچ ہوا کہ کاش بہت زمانہ واپس آجاتا کہ ہم اسی سڈرینٹ سے دیلی بیس میں یہاں آتے کچھ دیکھتے کچھ کرتے کچھ کو کتھا کرتے لیکن بارہ اب کم اس کم اس میڈیا کے ذریعے تو ہم اپنا مدعہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو بھی دوست سن رہے ہیں وہ آکے ان جگوں کو دیکھیں اپنے نئی جنریشن کو متعارف کرائیں اور جو لوکل کمیونٹی ہیں وہ مہینے میں ایک دن لازمی رکھیں کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو لاکے یہاں وزٹ کرائیں یہاں ویڈیو بھی بہت اچھا ہے اس میں آپ پکچریں انٹرشن کر سکتے ہیں ان کو تاریخ سے اوئر دے سکتے ہیں اور اسی طرح یہ سجلہ جو دبا ہوا ہے چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ سکتا ہے میں ایک دفعہ مشکور پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے بھی ساتھ لیا اور موقع دیا اس جگہ کو وزٹ کرنے دوستو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اس لاکے میں گھننے آئے ہیں یہ عبرتی ایک لاکہ ہے آپ لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ جس لاکے میں ناظرین ایریا میں جائیں کسی جگہ میں شہری لاکے میں بھی جائیں تو اپنے ساتھ جو گاربیج ہے چیزیں ہیں ریپلز ہیں وہ ساری چیزیں اپنی اپنے ساتھ باپس پلیک کر کے لے جائیں نہ کہ وہاں پہکے کیونکہ یہاں پہنگنے سے دو قسم کے مسائل ہوں گے یہاں جنگلی جنواز جو کیڑے مکھوڑے ہیں جو یہاں وہ ایک افیکٹ ہوگی اور دوسرا ہماری پولیشن میں اضافہ ہو جائے اور نیٹرل ریسورسز ہمارے خراب ہوں گے ڈینکی ویڈکی موسیقی 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 موسیقی